نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں بہت غریب ہوں آپ کوئی مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں اور مجھے گربت سے نجات مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاول کھایا کرو تو وہ شخص یہ ارشاد سنکر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نبی پاک میرے پاس اتنی دولت ہے کوئی عمل بتائیں کہ میری دولت کم ہو جائے تاکہ میں اسے سمحال سکوں اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاول کھایا کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ شخص بھی کچھ دیر بعد چلا گیا تو باقی صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو شخص غریب تھا اس کو بھی چاول کھانے کے لئے کہا اور جو امیر تھا اسے بھی چاول کھانے کے لئے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جب انسان چاول بناتا ہے تو اسے کھانے میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت والا ہوتا ہے غریب کو چاول کھانے کے لئے اس لئے کہا گیا کہ وہ جو شخص غریب ہے وہ تمہارے تھوڑی سے چاول خرید سکے گا اور چاول بہت تھوڑی مقدار میں پکا سکے گا اور جب کھانے کھائے گا تو وہ ایک دانہ سنبھال کر کھائے گا اور اس رحمت اور برکت والا دانہ اس غریب کے پیٹ میں چلا جائے گا اور یہ اس کے لئے اس کے رزق کے لئے برکت کا سبب بنے گا اور جو شخص امیر ہے وہ چاول زیادہ پکائے گا اور جب کھانا کھانے کے لئے چاول نکالے گا تو زیادہ نکالے گا اور کچھ کھائے گا اور کچھ ضائع کر دے گا اس طرح وہ اس دانے کو بھی ضائع کر دے گا جو برکت اور رحمت والا دانہ ہوگا لہٰذا اس کے رزق سے برکت ہتم ہو جائے گی وہ اس کے رزق میں کمی کا سبب بنے گی اس واقعے کا تعلق براہ راست اللہ کے رشاد کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہا کرو اور تمہارے رزق میں برکت فرما دے گا اور تمہارے رزق میں برکت فرما دے گا اور تمہارے رزق کی ناقدری کرو گے تو وہ رزق میں آپ کی برکتی پیدا کر دے گا اس طرح حضرت علی نے بھی یوں فرمایا کہ لوگوں کو اخلاص کا درس دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا امیر مومین کے زندگی میں عذاب اور پرشانی آنے کی اس وقت سے بڑی وجہ کیا ہے تو ایسے یہ تو جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندہ خدا اچانک سے عذاب آنے کے سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بددعا ہے وہ شخص پوچھ لگا یالی رزق کی بددعا وہ کیسے تو حضرت علی نے فرمایا جب انسان اپنے بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور بچہ ہوا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ فریاد کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے انسان کو کھانے کے لیے دیا گیا مگر انسان نے میری قدر سے نواقف ہو کر مجھے کچلتے ہوئے جا رہی ہیں جب بھی کھانا کھاؤ تو دستو خان سے بچے ہوئے روٹی کو کھا لینا اور اتنا ہی کھانا کھایا کرو جس کو آہر تک کھا سکو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب دستو خان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ اس ران کے لیے شفا بن جاتی ہے وہ راستے پر چلتے ہوئے یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ کچل تو نہیں جا رہی تو اللہ کا نام دے کر اسے اٹھا کر اسے کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جو وہ پیاروں میں نہ کچلی جائے اور اللہ کے دوسری میں لوگ اس کو حرام سے کھا سکے اے شخص اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لئے دعا کرے گا اور اللہ رزق میں برکت عطا کر دے گا اللہ پاک آپ سب کو دنیا میں اور آخرت میں آسانیہ پیدا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور رزق کی برکتی مت کیا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات نراز ہوتی ہے جزاک اللہ سبحان اللہ